موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریپورٹرز ڈیسک اور میں ہوں مشکور علی اور میں ہوں کامل میر ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے پاکستان میں کرپشن کے بڑھنے کی طرف اشارہ کیا ہے چونکہ پاکستان کا جو انڈیکس میں چار درجے تنظری کا سامنا کرنا بڑا اسی حوالے سے کامل میر بھی ایک سکینڈل پر کام کر رہے تھے پاکستان پوسٹ میں ایک بڑا سکینڈل جو کام کر رہے تھے تو کامل میر یہ تو بتائیے گا کہ یہ مراد سعید ہیں جو بڑی توانا آواز ہیں اس کے خلاف کرپشن کے خلاف تو ان کے زیرے سایا کون سایسا بڑا سکینڈل ہے جس سے وہ خود بھی بے خوار ہیں یہ جو سکینڈل بننے جا رہا ہے مشکور صاحب یہ میران حان صاحب کی حکومت کے لیے کافی حترناک بھی ثابت ہو سکتا ہے اگر اس کو ٹائملی مراد سعید صاحب نے یا پی ٹی اے کی حکومت نے اس کو ہینڈل نہ کیا بیسیکلی جیسے ہی مراد سعید صاحب نے چارج لیا تھا وزارت مواصلات کا تو انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان پوسٹ کو ڈیجیٹل آئیز کیا جائے گا جدید دنیا کے جو تقاضے ہیں ان کے برابر لائے جائے گا تاکہ پاکستان میں بھی عام لوگوں کو ایک اچھی سہولت مجسر ہا سکے اب جو پاکستان پوسٹ ہے یہ دیکھنے میں تو لگتا جیسے چھوٹے موٹے لیندین کے لیے دار ہے لیکن اس کا اگر آپ سلانہ والیم دیکھیں تو ون پوائنٹ نائن تھری ٹریلین روپے کا والیم ہے سلانہ یعنی تقریباً دو ہزار ارب روپے سلانہ خجم کی اس میں لیندین ہوتی ہے تو اس میں جو اس میں صرف ڈاک خان نہیں نہیں ہے اس میں بلکہ کہ تقسیم کی جاتی ہے جس پاکستان آرمی ہے ائر فورس ہے پاکستان نہیںہی تینوں مسلح آفواج کی جو ریٹائر ملازمین ہوتے ہیں ان کی پنشن پاکستان پوسٹ کے ذریعہ ہی تقسیم کی جاتی ہے اس کلالہ سرکاری ملازمین جو ریٹائر ہوتے ہیں ان کی پینشن بھی پاکستان پوسٹ کے ذریعے تقسیم کی جاتی ہیں اس کے علاوہ جو منی آرڈر کے جو ٹرانسفرز ہوتی ہیں وہ بھی پاکستان پوسٹ کے ذریعے کی جاتی ہیں تو یہ بڑی بڑی میں نے آپ کو بتا دی اس سے اندازہ لگا لے کہ 1.93 ٹریلین روپے کا خجم ہے اس ادارے کا تو یہ تقریباً دو ہزار روپے بنتا ہے اس میں آپ کرپشن ہونے جا رہی ہے جی بلکو اس میں کرپشن ہی ان کا منصوبہ کیا تھا یہ بیسیکلی کرپشن کا جو سکینڈل منظر عام پر آیا جو ڈاکومنٹس بھی میرے پاس موجود ہیں میں آگے چل کے ڈیٹیل میں ایک چیز آپ کو بتاؤں گا ہر ایک چیز کا ڈاکومنٹ میرے پاس موجود ہے سب سے پہلے تو یہ تھا کہ ڈیجٹلائز کرنے کے لیے ایک معایدہ کیا جا رہا تھا اور اس معایدہ کے اندر کچھ افراد فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے تقریباً سیون بلین کا اس میں پروفٹ یا اس میں رقم لے کر یہ معایدہ کروایا جا رہا تھا اس کی میں ایک ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا یہ بیسیکلی پاکستان پوسٹ اور حبیب بینک کے درمیان یہ معایدہ ہونے جا رہا تھا تو اس میں یہ معایدہ کر کے حبیب بینک کو فائدہ دینے کی کوشش کی ہے بیسیک چیز تو یہ ہے تو منصوبہ کیا تھا آج بتا رہے ہیں ڈیجٹائز کرنا تھا بیسیکلی جو حبیب بینک کے ساتھ ایک معایدہ ہونے جا رہا ہے جس پہ سائن تو ہو چکے ہیں لیکن اس پہ کافی اترازات اٹھائے جا رہے ہیں آپ ذکر جیسا کی کارے تھے کہ پہلے کوریان بھی شاید کسی رہے جی کوریان بینک کی جانب سے حکومت پاکستان کو سافٹ لون 23 ملین ڈالر کی دینے کی آفر کی گئی تھی اسی منصوبے کے لیے جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستان پوسٹ کو ری ویمپ کیا جائے اس کو جدید تقاضوں کے مطابق کہ اس کو ڈالا جائے تو 23 ملین ڈالر تیس سال کے لیے یہ کردہ دیا گیا تھا جس میں دس سال کا گریس پیریٹ بھی شامل تھا اس کے اندر جبکہ یہ بھی پوسیبلٹی تھی امکان تھا کہ شاید تیس سال کے بعد اس کرز کو گرانٹ میں تبدیل کر دیا جائے اور ایک پرسنٹ سے بھی کم انٹرس ریٹ تھا یعنی کہ ایک پرسنٹ بہت کم انٹرس ریٹ ہوتا ہے اس پہ یہ کرد دیا جاتا تو یہ منظور کر لینا چاہیے تھا منظور کر لینا چاہیے تھا اکنامک فیس ڈویا نے اس منصوبے کو منظور کر لیا تھا لیکن منسٹری نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ ہم پاکستان پوسٹ کو ڈیجٹلائز کرنے کے لیے وزارت مواصلات نے جی جی وزارت مواصلات نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ ہم پاکستان پوسٹ کو ڈیجٹلائز کرنے کے لیے کوئی بھی کرد نہیں لیں گے اسی طرح 2018 میں اس وقت کے جو سیکٹی معاصلات تھے ساکیب عزیز صاحب نے سیپ اور ای آر پی کا ایک پاکستان پوسٹ کے لیے پروجیکٹ پلان کیا تھا یہ بیسیکلی ایک ورلڈ بینک کا فنڈڈ منصوبہ تھا اس کے پیسے جو تھے وہ پہلے ہی وزارت حضانہ کے پاس موجود تھے اس پروجیکٹ کے پہلے ہی پیسے وزارت حضانہ کے پاس موجود تھے صرف وزارت معاصلات نے وزارت حضانہ سے پیسے لینے تھے اور اس منصوبے کو ایکزیکیوٹ کرنا تھا لیکن اس کو بھی یہ کہہ کے انکار کر دیا گیا کہ ہم کسی سے ابھی کوئی کرت نہیں لیں گے پیسے آر لینڈی موجود ہیں آپ نے ان کو صرف یوٹیلائز کرنا ہے پاکستان پوسٹ کو ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے لیکن اس پر بھی انکار کر دیا گیا تھا کامل اس کا مطلب ہے کہ جو مران خان صاحب کا ویجن تھا یہ ہمارے قومی دارے دنیا سے امانگ ہو جائیں دیڈیٹائز کر دیا جائے تو ہماری بیروگریسی نے اس سے بھی پیسے کمانے کا سلسلہ شروع کر دیا اصل میں ہوا یہ کہ جب یہ ہوا کہ انہوں نے جو ورلڈ بینک کا فنڈیڈ جو منصوبہ تھا اس سے بھی انکار کر دیا جو کورین بینک کا اس سے بھی انکار کر دیا اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ انہوں نے پاکستان پوسٹ کی جانب سے حوارات میں اشتہارات دیا گئے کہ ہمیں اپنے ایک ایجنٹ کی ضرورت ہے جو پاکستان پوسٹ کے ساتھ مل کر کام کرے تاکہ اس کے تحت پاکستان پوسٹ کو ڈیجیٹالائز کیا جائے تو جب یہ بات کی گئی اور حوار میں اشتہارات دیا گئے تو چار بینکوں نے اپلائے کیا تھا اس کے پاکستان کے دو بینکوں تھے ان کو شارلسٹ کیا گیا جن میں یو بیل تھا اور حبیب بینک لیمیٹیڈ تھا تو حبیب بینک کو فائنل کر لیا گیا تھا کامل بتائیے گا کہ دو بینکوں میں سے حبیب بینک کو کیوں شارلسٹ کیا گیا اس کے پیچھے کیا کوئی کہانی تھی مشکور سب کھانی ہے اس پر آپ گوھر کیجئے گا حبیب بینک کو شارلسٹ کیا گیا دو ہزار ارب تقریباً والیم کا یہ جو پاکستان پوسٹ ہے اس سے حبیب بینک کو کس طرح فائدہ دیا جانا تھا اور حبیب بینک نے کن لوگوں کو نوازنا تھا یہ ساری ٹیل میں آپ کو بتاؤں گا چار لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے چار لوگوں کا نام بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے چار لوگ ہیں جن میں سات بلین روپیز کی تقسیم کے حوالے سے باتیں کی جاری ہیں پاکستان پوسٹ کے اندر بھی کہ ان لوگوں نے سات ارب لے کے یہ معاہدہ کروانے کی کوشش کی ہے معاہدہ جو ہوا تھا پاکستان پوسٹ اور ایچ بیل کے درمیان بیسیکلی اس کو جو لک آفٹر کہہ رہے تھے وہ ڈی جی فیننچل سرویس ہیں اجاز احمد منحاس وہ لک آفٹر کہہ رہے تھے پاکستان پوسٹ کی جانب سے یہ جب معاہدہ ہوا یہ معاہدہ ہوا تھا تین جون دو ہزار بیس کو پاکستان پوسٹ اور جو حبی بینک کے درمیان تین جون دو ہزار بیس کو یہ معاہدہ ہوا تھا اب آپ کو میں انٹرسٹنگ بات یہ بتاتا چلوں کہ کتنی انت مچائی ہوئی تھی کہ پانچ مئی دو ہزار بیس کو تقریباً ایک مہینہ پہلے ایچ بیل کی جانب سے یہ سٹام ایشو کروا لیا گیا تھا اس کے اوپر معاہدہ ہونا ہے وہ سٹام ایچ بیل کی جانب سے ایک مہینہ پہلے ایشو کروا لیا گیا تھا یعنی انہیں یقین تھا کہ ہمیں ملے گا منصوبہ اور پاکستان کے جو حکومتی جو رولز انڈ ریگولیشن ہے اس کے مطابق یہ سٹام پاکستان پوسٹ کو ایشو کروانا تھا یہ غیر قانونی تھا کہ ایچ بیل نے یہ سٹام ایشو کروا لیا ایک مہینہ پہلے ہی کروا لیا اور آپ دیکھ لیں انہیں کتنا یقین تھا اور کس نے ان کو یہ یقین دلایا ہوا تھا کہ دو ہزار اہر روپے کے جو والیم کا ایک ادارہ ہے اس کی آپ کے ساتھ ڈیل ہو جائے گی کسی نے تو گرنٹی دی ہوگی نا ایش بیل کو اتنا جو کانفینٹنس ہو گئے تھے اس یقین کے تانے بانے میرا خیال ہے وہ جو سات بلینگ کی رقم کا ذکر کیا جا رہے گے چار افراد میں بانٹی گئی میرا خیال ہے کہ شاید اس سے تانے بانے ملتے ہیں کہ انہوں نے اتنا یقین تھا کہ ہمیں معایدہ مل جائے گا اچھے ہوتا یہ ہے کہ جو قانون یہ کہتا ہے کہ جب تک لا منسٹری سے کوئی بھی معایدہ ویٹ نہ ہو جائے تب تک تو کچھ کیا ہی نہیں جا سکتا تو یہ پانچ مئی کو ایچ بیل نے یہ اسٹام ہی شکروایا اور پانچ مئی کو ہی یہ اٹس بھی کروا لیا گیا اٹرنی سے معایدہ اٹس جون میں ہوا معایدہ تین جون کو ہوا اور پانچ مئی کو اسٹام لیا بھی گیا اور اٹرنی سے اٹس بھی کروا لیا گیا جبکہ لا جو منسٹری ہے اس کو ویٹنگ کے لیے یہ جو معایدہ ہے وہ اکیس مئی کو بھی جا گیا اچھا کامل بتائیے گا کہ حبیب بینگ نے کتنا انویسٹ کرنا تھا اس کے اندر تقریبا چار اس کی ذمہ داری کیا تھی تقریبا چار ارب روپے کی اپ فرنٹ انویسمنٹ کرنی تھی جس میں انہوں نے ڈیٹریلائزیشن کے حوالے سے سروسیز پروائیڈ کرنی تھی اوورال جو پاکستان پوسٹ کی جو فیل ہے اس کو بہتر کرنا تھا آئی ٹی کے حوالے سے بیسیکلی انہوں نے ڈیٹریلائز کرنے کے لیے جو بات معایدہ میں کی گئی تھی وہ سارے سٹیپس کرنے تھے ٹیکنیکلی صدارے کا مضبوط کرنا تھا آن لائن سروسیز پروائیڈ تھے اور وہ جو تقریبا دو ہزار ارب روپے کا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس ساری ترسیل بھی پھر بینگ کے ذمہ آ جانی تھی اس کے پاس ہونی تھی اس میں میں آپ کو پہلے یہ بتاتا چلوں کہ پانچ مئی کو تو اسٹام لے لیا گیا اکیس مائی کو منسٹری آف لا سے یہ ویٹ ہونے کے لیے ڈاکومنٹس بجوائے گئے جب یہ ڈاکومنٹس بجوائے گئے تو اس سے پہلے جو ڈی جی پوسٹ ہیں رانہ ہلاک صاحب انہوں نے اکتہریری طور پر ڈی جی فنانچل سرویس اجازمت منحاص کو یہ لکھا لا منسٹری کو آپ موائدہ بجوارے اس کے ساتھ نکسچر بھی بجوائیں نکسچر کسی بھی معاہدے کا بہت اہم حصہ ہوتے ہیں بلکل ٹھیک ہے جو بھی نٹی گریٹی ہوتی ہے پچیتگی ہوتی ہیں وہ ساری نکسچر کے اندر منچن ہوتی ہے اکیس مائی کو لا منسٹری کو ویٹ کرنے کے لیے یہ معاہدہ بجوائے گیا لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ لا منسٹری نے ویٹ بھی نہیں کیا ہوا تھا ایچ بی ایل نے وہ سٹام بھی شکروا لیا اور اس کو وہ ٹیسٹ بھی کروا لیا ٹرنی سے معاہدہ ٹیسٹ تو تب تک نہیں ہوتا جب تک دو فریق اس پر سائن نہ کر دیں اور جبکہ یہ معاہدہ یہ تین جون کو جا کر فائنل ہوا تھا تو یہ سچویشن تھی اس ساری اس کے اوپر نہیں وہ جو آپ بتا رہے تھے جو ویٹ ہوا تھا لاکھ میٹی سے وہ وزارت قانون سے اس کے اندر بھی کوئی ترمیم کر دی گئی تھی بعد میں وہ کیا بتا دیکھیں یہ ساری جو بات کھولی تھی وہ کیسے کھولی تھی یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جب یہ معاہدہ سائن ہو گیا پاکستان پوسٹ اور حبی بینک کے درمیان تین جون کو اس کے بعد اس کے لیے اس کو آپریشنل کرنے کے لیے کمیٹیاں بنائی گئی جب ایک آپریشنل کمیٹی نے معاہدہ مانگا پاکستان پوسٹ سے کہ ہمیں معاہدہ فرام کیا جائے جو وزارت قانون نے ویٹ کیا ہوا ہے تاکہ ہم اس کو دے کر پھردر سٹیپس لیں لیکن اس وقت حیرانگی کی طور پر پتہ ہی نہیں تھا کسی کو کہ معاہدہ ہے کی درہ معاہدہ ہے ہی نہیں تھا پاکستان پوسٹ کے آفیس میں آپ نے اتنے اربوں روپے کا معاہدہ سائن کر لیا پاکستان پوسٹ کے آفیس میں وہ معاہدہ ہی نہیں تھا تو پھر کیا ہوا کیسے وہ ملا پھر یہ بات جب ڈی جی پوسٹ کو مہیا کریں جس کے بعد ان کی کہنے پر ان کے حکم پر یہ معاہدہ اجازمیل منحاس نے کمیٹی کو فرام کیا اور جب کمیٹی نے اس معاہدے کو دیکھا تو انہوں نے ایک اور حیران کو انکشاف کر دی انہوں نے یہ کہنا تھا کہ یہ تو وہ معاہدہ ہی نہیں ہے جو لامنسٹری سے ویٹ ہوا ہوا ہے پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ جو معاہدہ لامنسٹری ایک دفعہ ویٹ کر دے اس میں آپ زیر زبر کی بھی طبیلی نہیں کر سکتے تو کیا اس میں ٹیمپرنگ کی گئی تھی کیا تھا اس میں سر اس کو اندر پھر یہ ہوا کہ جب یہ بات ہوئی تو اس کے بعد جو ڈی جی پوست رانہ حلاق صاحب انہوں نے جو سیکرٹی معاصلات ہیں ان کو یہ لکھا کہ اس طرح کی بہت زبگی سامنے آئی ہے تو اس کے اوپر آپ انکوائری کریں جس کے جواب میں جو سیکرٹی معاصلات تھے حسن زفر صاحب انہوں نے رانہ حلاق جو ڈی جی پوست تھے ان کو لکھا کہ آپ اپنے طور پر اس کی انکوائری کریں تو جس کے لیے ایک انکوائری کمیٹی پاکستان پوست کے ڈپارٹمنٹ میں بنائی گئی تھی انکوائری میں کون لوگ شامل تھے اچھا یہ انکوائری کمیٹی تشکیل دی گئی تھی کہ ڈی جی پوست کی حکم کے اوپر یہ انکوائری کمیٹی تشکیل دی گئی سعج نوز کے اندر اس انکوائری کمیٹی نے فیصلہ کرنا تھا کہ اس جو ساری بے ضبط کی ہوئی ہے غیر قانونی طور پر جو کام کیا گیا اس کے ذمہ دار کون ہے تو ساتھ دن کے اندر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اس کے جو ہیڈ تھے اس کمیٹی کے وہ حافظ زفرولہ ملک تھے جو ڈپٹی ڈی جی ایڈمن ہے اور باقی جو دو ممران تھے ان میں عبدالرزاق پوست ماسٹر جرنل نارس ریجن پنجاب اور محمد اسلم ڈریکٹر لا پاکستان پوست شامل تھے کمیٹی کو کہا گیا تھا کہ وہ ساتھ دن کے اندر فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ دیں اور بتائیں کہ کون اس ساری گڑھ بڑھ کا ذمہ دار ہے کس نے ایچ بی ال کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی ہے اور کس نے تبدیلیاں کی ہیں تو اس کمیٹی کے بھی جو انکشافات ہوئے تھے وہ بھی بڑے حیران کون تھے کمیٹی کی انکوائری میں یہ چیز سامنے آئی کہ وزارت قانون کا جو ویٹ کیا ہوا معایدہ اس میں غیر قانونی طور پر تین شکوں میں تبدیلیاں کی گئی تھی یعنی وزارت قانون کے معایدے میں زیر زبر کی بھی تحریف جو ویٹ کر دیا گیا تھا جو ویٹ کر دیا گیا تھا اس میں تبدیلی نہیں کی جا تھا کامل بیر یہ بتائیے گا کہ وہ جو پتا چلا کہ معایدے کے اندر کچھ شیٹ چار کی گئی ہے تو پھر اس پر کمیٹی بنائی گئی وہ کیا کن شکوں میں کچھ تبدیلیاں کی گئی تھی اور اس کا فائدہ کس کو پہنچنا تھا مشکور صاحب یہ ہے وہ انکوائری کمیٹی جس کے اندر ایک ایک چیز درج ہے کہ کیا کیا ہوا اچھا رپورٹ بھی آپ نے حاصل کر لیا بلکل یہ پوری رپورٹ میرے ساتھ ہے اس کو میں نے بڑا تھارولی سٹڈی کیا ہے تو اس میں جو جن شکوں میں تبدیلی کی گئی تھی وہ بیسیکلی تین شکوں کے اندر تبدیلی کی گئی تھی جو کلاس ٹو پائنٹ ٹو ہے اس میں تبدیلی کی گئی تھی یہ بیسیکلی فلوٹنگ کی کلاس تھی جس میں تبدیلی کی گئی تھی فلوٹنگ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ سٹیٹ بینک کا ایک رول ہے کہ کوئی بھی بینک جب اس کے اکاؤنٹ کے اندر رات بارہ بجے تک پیسہ رہتا ہے تو اس کے بعد اس کو اس پر پرافٹ ملتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس ٹرم میں تبدیلی کی کلاس میں چینج کیا گیا تھا جو والیم میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں کہ وہ والیم ہے تقریباً دو ہزار ارب روپے کا تو اگر اس کی لیٹس پوز ہم کہتے ہیں کہ اس کی ٹوانٹی فائی پرسنٹ اماؤنٹ بھی حبیب بینک کے اکاؤنٹ میں ایک رات رہے تو اس سے حبیب بینک کو کتنا فائدہ ہوگا جو سٹیٹ بینک اس کو دے گا تو اس کے اندر تبدیلی کی گئی تھی یہ بڑی امپورٹنٹ تھی آپ دیکھ لیں کہ کس طرح حبیب بینک کو فائدہ دینے کی کوشش کی گئی ہے جسے یہ جو فائیں گردش کر رہی ہیں کہ اس میں پیسے لیے گئے ہیں اور حبیب بینک کو فائدہ دینے کے لیے تو کامل یہ کیا فلوٹنگ والا تو آپ نے ذکر کر دیا کہ فلوٹنگ اماؤنٹ سے انہیں فائدہ پہنچنا تھا حبیب بینک کو تو باقی دو شکریں کیا تھیں اس کے اندر جو دوسری شکر وہ منچن کی گئی ہے وہ کلاس فائیو پوائنٹ ون ہے یعنی ایک کلاس کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ایچ بی ال کو فائدہ دینے کی کوشش کی گئی تھی اس سے بیسیکل یہ ہونا تھا جب ایک کلاس کو سیپرٹ کیا گیا تو اس میں جو فیوچر کے اندر مستقبل کے اندر جب کوئی بھی تنازہ کھڑا ہوتا حبیب بینک اور پاکستان پوسٹ کے درمیان تو اس میں جب اس کی بیفورکیشن کی گئی تھی تو اس سے پاکستان پوسٹ کو نقصان ہونا تھا اور حبیب بینک کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی تھی بلکل بلکل اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑی اس میں گڑھ بڑھ کی گئی کہ جب لا منسٹری کو معاہدہ بجوایا گیا تھا تو اس میں نیکسچر ساتھ لگائی نہیں گئے تھے یعنی کسی بھی معاہدے کی جو نیٹی گریٹی ہوتی ہے جو بیسیک چیزیں ہوتی ہیں وہ نیکسچر کے اندر ہوتی ہیں نیکسچر سے پتا چلتا ہے کہ اس کی کیا جزیات ہوں گی تو جب لا منسٹری سے بھی ویٹ کروایا گیا تو اس کے اندر یہ نیکسچر ہی نہیں لگائے گئے تھے تو آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ اتنی امپورٹنٹ چیز لا منسٹری سے ویٹ کروای گئی اس میں بیسیک جو معاہدے کا ایک حصہ ہی نہیں لگایا گیا تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جس نے یہ کیا ہوگا وہ کسی چھوٹے عدے پہ تو بیٹھا نہیں ہوگا کسی بڑے عدے پہ بیٹھا ہوگا یا اس جو وزارت کی جو تین چار بڑے عدے ہوں گے اسی میں سے کسی ایک نے کیا ہوگا تو اس سارے معاہدے کو جو دیکھ رہے تھے وہ ڈپٹی جو ڈی جی تھے اڈیشنل ڈی جی تھے اجاز امن منحاس وہ اس سارے معاملے کو دیکھ رہے تھے اور انکوئری کمیٹی نے اس میں بتایا ہے بلکہ کلیرلی بتایا ہے کہ اس جو ساری گڑھ بڑھ کا ہے ریپورٹ کے اندر میں آپ کو بتاتا چلوں اس میں لکھا ہوا ہے یہ بتایا گیا ہے کہ اجاز احمد منحاس صاحب اس کے اکیلے ذمہ دار ہیں اور ساتھ ریکمنٹ کیا گیا ہے تو یہ دیکھیں اس ریپورٹ کے اندر سیدھا سیدھا جو اڈیشنل ڈی جی فینینشل سرویسیں اجاز امن منحاس کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے یہ جو معاہدہ سائن ہوا تھا جو ڈی جی پوسٹ ہے ان کے پاس اس معاہدے کی کاپی نہیں تھی ان کی ڈیمانڈ پر حکم پر یہ کاپی ڈی جی پوسٹ کو تین جون کو یہ معاہدہ ہوئے چار اگس کو ڈی جی پوسٹ کو یہ دی گئی ہے ایک تو آپ کامل دو چھتے بتائی گئے ایک تو آپ نے آتے انیکشلس میں نہیں ساتھ لگائے گئے تھے معاہدے کی اور ذمہ دار ان کو قرار دے دیا تو اب کیا تازہ سوچوشن کیا ہے انیکشلس کیا آپ نے بات کی اس کے حوالے سے میں بتاتا رہا ہوں پاکستان پوسٹ کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ اپنے مام جو پیسے ہیں وہ حبیب بینک کے ایک آنٹس میں رکھوائے حکومت پاکستان کا جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سرکاری خزانہ پرائیویٹ بینکس کے اندر نہیں رکھوائے جا سکتا یہ حکومت پاکستان کا قانون ہے اور یہ فیڈلل کنسولیڈیٹڈ فنڈ کا حصہ ہوتا ہے کے علاوہ جو معاہدہ تھا یہ جو ڈی جی پوسٹ ہیں یہ اتنا سیکرٹ رکھا گیا تھا کہ ان کو بھی اس کی کافی چار اگس کو ملی تھی تو آپ اندازہ لگا لیں گے کیا ہوتا رہا ہے اس کے علاوہ اس میں جو نیدہ ندیم اسسٹرنٹ ڈیپٹی ڈیریکٹر جنرل اتا اللہ شاہ جو مطلقہ برانچ کے سپریڈنٹ تھے ان کے جب بیانات اس انکوئری ریپورٹ کے مطابق کلم بند کیا گئے تو انہوں نے انکشاف کیا کہ سپیشل پرجیکٹ برانچ کو اس معاہدے کی ڈرافٹنگ سے لے کر فائنل ہونے تک برانچ کو لوب میں ہی نہیں لیا گیا جو کہ حکومت پاکستان کے سرکاری پرسیجر کی سنگین خلاف وردی ہے کیونکہ یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے یہی معاہدے جو بناتا ہے اور اس کو سارا فائنل شیپ میں دیتا ہے تو اس کو لوب میں ہی نہیں لیا گیا تھا اس طرح کیا گیا سارے فراٹ کے اندر چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو آپ آج میں رہا ہی ہی وائنڈ اپ کرتے ہیں اور باقی آپ کل فالو اپ سٹوریز ہیں بالکل فالو اپ میں ہم بتائیں گے کہ جو سیکٹری معاصلات اور ڈی جی جو پوسٹ ہیں ان کے درمیان جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں کیا گڑ بڑ ہوئی ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل نے اس معاہدے کے اوپر کیا لکھا جو پیپرا ہے اس کی طرف سے کیا آیا اور جو انکویری رپورٹ میں ریکمنٹ کیا گیا تھا کہ جو بندہ سارا ذمہ دار ہے اس کو کیسے ترکھی دی گئی یہ ہم اپنی دوسری ویڈیو میں بتائیں گے ناظرین کو چلے ناظرین کل تک کیلئی جاز لیتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ